اسلام علیکم ورحمت اللہ ایک خاص قسم کا احتمام کرے بہترین قسم کی کپڑے سلائی کروائے جو اس نے یہاں سے سرزمین مقدس و معطر مدینہ و منورہ پہن کے جانے اور جو بالخصوص اس نے اپنے ہوتر سے مسجد نبوی شریف روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ جو پہن کے جانے وہ تو بہترین کوالٹی کے ہونے چاہیے بہترین خوشبو ہونے چاہیے نئی آنک ہونے چاہیے نئی گڑی ہونے چاہیے نئی جوتے ہونے چاہیے سب کچھ نیا لے کے جائیں یہ بہت بڑی خوشی ہوتی ہے اتنی بڑی خوشی ہے اتنی بڑی خوشی ہے کہ اس کو الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا کہ جب آپ فرس ٹائم اگر آپ پہلی مرتبہ بھی بیل فرس جا رہے ہیں تو آپ کی جب ان آنکھوں کے سامنے گمبت خزرہ آئے گا جب سنیری جالی آئیں گی یقین کرے ہیں کہ ابھی ہم امیجن بھی نہیں کر سکتے کہ کیا حالت ہوتی ہے بندے کی کتنی خوشی ہوتی ہے اور کتنے بندے کے ہنسو جو ہوتے ہیں وہ چل رہے ہوتے ہیں تو کیونکہ یہ مقام دیکھیں ساری زندگی جس نور والے گمبت خزرہ کو جنہوں سنہری جالیوں کو آپ نے خیالوں میں دیکھا تھا خوابوں میں چوما تھا آج سچ مچ جاقی آنکھوں سے آپ ان کے سامنے حاضر ہیں کہ اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے حاضر ہیں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حاضر ہیں اللہ تعالیٰ کے یہ آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے بعد قیامت تک کوئی نبی کوئی رسولہ بن نہیں آئے گا لاسٹ کمیونکیشن جو جو وحی کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہی ہوئی ہے اب سب دروازے بند ہو گئے قیامت تک کوئی نبی کوئی پیغمبر کوئی رسول بلکل بھی نہیں آئے گا بہر کیف آپ ان کی بارگاہ میں حاضر ہیں ہاں حضرت عیسیٰ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائیں گے تو وہ ظاہری بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی بن کے ہی تشریف لائیں گے تو ان شوٹ یہ ہے کہ مدینہ المنورہ میں آپ نے جانا ہے تو بہت زیادہ احتمام کرنا ہے ٹھیک ہے اپنے دماغ کو دل کو کوئی آٹھ دس دن پہلے سارے معمولات کو ختم گارتے ہیں فری ہو جائیں ٹھیک ہے صرف دروشی پڑھتے رہیں دروشی پڑھتے رہیں اللہ سے استغفار کرتے رہیں دروشی پڑھتے رہیں استغفار کرتے رہیں دروشی پڑھتے رہیں بس یہ آپ کا کام ہونا چاہیے اور جب آپ کی فلائٹ ہو مدینہ المنورہ کی اس حوالے سے پھر انشاءاللہ کسی دن گوش گزار کریں گے کہ جب مدینہ المنورہ آپ ڈریکٹ جا رہے ہیں اور آپ کی یہاں سے فلائٹ ہے تو آپ نے جو ہے وہ احتمام کیسے کرنا ہے بہر کیف سمپل سی بات ہے کہ آپ نے وقت دروشی میں گزارنے کوشش کرنے کہ یہاں پہ بھی آپ کا میکسیمم ٹائم دروشی پڑھتے ہوئے گزرے دروشی پڑھتے ہوئے گزرے آپ ائرپورٹ پہ بھی ہیں دروشی پڑھتے ہوئے گزرے فلائٹ میں بھی تھرو اوٹ آپ نے دروشی پڑھتے جانا ہے اور آپ نے جسٹ امیجن کرنا ہے ٹھیک ہے کہاں مجھ جیسا سیاہکار بد کردار بد افعال بد اتوار اور قال نامہ امال والا بندہ اور کہاں اللہ کی پیارے محبور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ مقدس معتر معمبر منور وہ پیارا شہر کہاں میرے گندے قدم اور کہاں ان کا پاک حرم بندہ کانپ جاتا ہے یقین کریں روح کانپ جاتی ہے جسم تھر تھراتا ہے مدینہ منورہ میں پاؤں رکھنا کوئی آسان کام نہیں ہے ٹھیک ہے اور پھر آپ جس جگہ پہ چل رہے ہیں انہی جگہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدم مبارک کی جو ہے وہ قدم بوسی فرمائی ہے ان کو چومیں جگہ جگہ پہ انہی فضاؤں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سانسوں کی مہک ہے خوشبو ہے ٹھیک ہے مختلف زہارات پہ جب وہاں جائیں تو فری ہو کے جائیں ٹھیک ہے یہ ایڈمنسٹریٹیو ایشیوز کم اس لیے زیادہ بار بار بولتا ہوں کہ آپ آپ ایک کمفرٹ زون میں وہاں پہ رہیں اور ایکچلی جو کام کرنے والا ان خیالات میں آپ پہنچیں بلفرزہ مسجد قبا جا رہے ہیں تو آپ سوچیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد ناوی شیف سے وہ رستہ بھی بنا ہوئے انشاءاللہ جب آپ جائیں گے دیکھیں گے آپ بلکہ پیدل جائیں سرور سے جہاں سے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے کے جاتے تھے کبھی پیدل کبھی اونٹ پہ تو آپ جسٹ امیجن کیجئے گا پیچھے جائیے گا کوئی چودہ پندرہ سو سال پیچھے اپنے کو لے کے جائیں اور اس وقت کو یاد کریں جب مسجد قبا پہنچیں ان فضاؤں کو ان ہواوں کو ان سے بات کریں کہ یہاں پہ کبھی وہ تشریف لائے تھے پھر وہاں نوافل ادا کریں اللہ کا شکر ادا کریں باہر باہر اللہ کا شکر ادا کریں یہ اللہ کا فضل بہت بڑا ہے بہت بڑا کل کوئی صاحب نے مجھے میسیج بیجا موٹس اپ پہ مدینہ منورہ میں وہ موجود تھے تو ان کی جو فیلنگز تھی جو خیالات تھے وہ مطلب کہ میرے سے خود نہیں مطلب کیوں پڑے جا رہے تھے کہ وہ اتنے زیادہ ڈیپلی وہ چلے گئے تھے وہ کہتے تھے کہ مجھے سمجھ نہیں آرہی کہ میرے بہتنا بڑا کرم ہو کیسے گئے تو ماشاءاللہ اللہ نے ان پہ فضل فرمایا میں نے ان سے کہا آپ شکرانے کے نوافل اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بار بار وہاں ادا کریں اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روزشی پہ جائیں بار بار سلام عرض کریں تو یہ آپ نے معمول وہاں پہ رکھنا ہے مدینہ منورہ میں زیادہ وقت وہاں پہ آپ کو نہیں ملتا زیادہ سے زیادہ جو ٹائم ہوتے ہیں آٹھ سے دس دن ہوتے ہیں یہ زیادہ سے زیادہ بتا رہا ہے یہ دس دن ہے اسے گزر جانے ہیں تو یہاں پہ آپ نے قصرہ سے دروش شیف پڑھنا ہے قصرہ سے ہی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری بار 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 دینی ٹھیک ہے روزت الریاضت الجنہ میں تو ظاہری بات ہے کہ آپ جا سکتے ہیں مقصود ٹائم میں اور اپنی جو موبائل اپلیکیشن کے طرح آپ کو پروولز ملی ہیں اکورڈنگ اسی کہ آپ جا سکتے ہیں لیکن سنہری جالیوں پہ تو بار بار جا سکتے ہیں یا گمد خطرہ کے سامنے تو بار بار جا سکتے ہیں بیٹھے رہے لیٹے رہے رات کو بھی لیٹے رہے رات کو بھی بیٹھے رہے دن کو بھی بیٹھے رہے ٹھیک ہے دروش شیف پڑھتے رہے اس در سے بس بیٹھے رہے بیٹھے رہے دروش شیف پڑھتے رہے ٹھیک ہے اللہ کا فضل ہو جائیں گا انشاءاللہ اقید صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں دروش شیف قبول ہو گیا تو انشاءاللہ اللہ کا فضل ہو گا انشاءاللہ اور یہی محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہے جنہوں نے قیامت والے دن ہم جیسوں کی بھی شفاعت فرمانی اور یہی محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہماری پدائج سے بھی پندرہ سولہ سو سال پہلے سجدوں میں رویا کرتے تھے اللہ سے ہمارے لئے دعائیں کیا کرتے تھے ذرا ان کی گمت خضران کو دیکھیں تو سئی ذرا ان کی سنہری جالیوں پہ نظر تو جمائیں ذرا دیکھیں تو سئی ٹھیک ہے ہمارے لئے ہماری پدائج سے بھی کتنا عرصہ پہلے اللہ سے مغفرت اللہ فرماتے رہے رحمتیں برکتیں دونوں جہاں کے لئے کیا کیا کچھ نہیں مانگتے رہے اور کہاں ہم ہمارے عمال کیسے ہیں اب اپنے عمال کو اپنی نظروں میں رکھیں تو وہاں پہ ادھر شاپنگ پہ ادھر ادھر گومنے پہ کوشش کریں صرف زیارات پہ جائیں جو مقامات مقدسہ کی زیارات ہیں صرف وہاں پہ جائیں اور پاکی میکسیمم ٹائم آپ کا ان کے سامنے بس گزریں پانچوں وقت با جمہات رماز آپ نے پڑھنی ہے تلافت قرآن کرنے ذکر اللہ کرنے دروشی پڑھنے یہ معمولات آپ کے وہاں پہ ہونے چاہیے آپ نے بس دروشی پڑھیں ذکر اللہ کریں تلافت قرآن کسر سے کریں یہ کرتے کرتے ہی آپ نے مدینہ تلو منورہ جانا ہے اور وہاں پہ آپ نے اپنا وہ جو آپ کی زندگی کہہ کہ خوش خوش بختی کہ آپ کی میراج ہے اور جو آپ کو بہترین زندگی کہہ حسین ترین ایک ٹائم اللہ پاک نے عطا فرمایا وہ اپنے وہاں ان موتر و معمبر و منور و پر نور فضاؤں میں گزارنا ہے اللہ تعالی ہم سب کو بار 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 وقت المکرمہ اور مدینہ تلو منورہ کی باعدب حاضر نصیب فرمائے ہمیں بار بار حج بیت اللہ کی ساتھ نصیب فرمائے روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ سلام کی بار بار حاضر نصیب فرمائے اور بالاخر وہیں پہ امان و آفیت کے ساتھ سلامتی کے ساتھ جنت البقی میں دوگا زمین اتا فرمائے آمین یارب العلامین السلام علیکم رحمت اللہ